بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی دنیا میں اس وقت تقریباً ساڑھے تین عرب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس پر فیس بوک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹرگرام، ویڈیو موشنز آپ کی ویب سائٹ، سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے جو بھی کام ہوتا ہے جس میں آپ کا کنیکشن آپ لوگوں سے ملتے ہیں اسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ انیس سو بانوے میں آیا لیکن اس وقت دوہزار بیس میں پاکستان میں سات کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر فیس بوک کے یوزرز ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں، فیس بوک کے پیجز ہیں پھر اس کے بعد اگر ویڈیوز کی بات کریں تو یوٹیوب سب سے اوپر ہے چونسٹھ پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب پر کسی نہ کسی یوٹیوب کو ضرور چیک کرتے ہیں روزانہ تقریباً تین سے چار مرتبہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کتنی زیادہ پاپولر پاکستان میں ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے جب یوٹیوب کو بند کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس کے صرف دو یا تین چینل تھے اور آلموسٹ ایک لاکھے قریب سبسکرائبر تھے آج یوٹیوب کے سالے سات سو سے زیادہ چینلز ہیں اور سبسکرائبر کی جو لیمٹ ہے وہ کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً تین کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب کو ایکسیس کرتے ہیں ایسے میں یوٹیوب پر جو کانٹنٹ کریٹر ہیں نیٹورکس ہیں ویب ٹی وی والے ہیں او ٹی ٹی ہیں یہ تمام لوگ جو ہے یوٹیوب سے ارننگ بھی کر رہے ہیں ایک اور محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ایک اچھا یوٹیوب جو کریٹر ہے وہ پچیس سو امریکن ڈالر یا پاکستانی تقریباً چار لاکھ روپے مہانہ یوٹیوب پر اس کانٹنٹ کو کریٹ کر کے وہ جنریٹ کر سکتا ہے اسی لئے آپ جس کو بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یوٹیوب پر چینل بنا کر لوگ قسمت آزمائی کرتے ہیں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ یوٹیوب پر لائسنسنگ ریگولیشن اور اس کی فیو وغیرہ لگنے لگی ہے تو لوگوں میں ایک سرہ سمیگی پھیل گی لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے سپیشلی وہ انڈیویجل کانٹنٹ کریٹر جن کے جو سبسکرائبر تھے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے تھے اگر آپ ارننگ کی بات کریں تو ایک سوال ابھی پرائم منیسٹر سے یوٹیوبرز کے دوران یہ کسی صحافی نے پوچھا بھی کہ تین ایسے انکرز ہیں جن کی اکتر ہزار ڈالر سے زیادہ آمدنی بن رہی ہے اگر آپ کسی کی آمدنی چیک کرنا چاہیں گے یوٹیوبر تو اس کے لئے لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے آپ ان کی آمدنی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں جو کہ تقریباً کموں بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75% تک وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ ان کی آمدنی کتنی بنتی ہے اس میں جنہوں نے سوال پوچھا تھا آپ ان کی آمدنی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یوٹیوب سے کتنا جینریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ویب سائٹ کی بات کریں تو پاکستان میں ایک کروڑ چالیس لاکھے قریب اس وقت جو ہے وہ ویب سائٹ موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی کانٹنٹس کریئٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کانٹنٹ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کانٹنٹ کریئشن میں پاکستان ڈیجیٹل میں آلموس چوتھے نمبر پر آ چکا ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ کانٹنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے آپ سیاست کی بات کریں آپ شو بیس کی بات کریں کھیلوں کی بات کریں آپ انڈیویجول لیول پر کوئی بات کریں آپ کو سوشل میڈیا پر پاکستانی بہت متحرک نظر آتے ہیں ایسے میں اس طرح کی خبریں کہ اس کو لائسنسنگ یا بینگ یا ریگولیشن یا فی کی بات کریں تو لوگوں میں بیچینی پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اسی لئے آپ کو پاکستان کے بڑے انکرز اگر صبح کے ٹائم پر کسی مین سٹریم میڈیا میں بڑے چینل پر پروگرام کرتے ہیں تو شام کو وہ یوٹیوپر اپنے چینل پر وہی باتیں یا تھوڑی سی اس میں جمع تفریق کر کے آپ کو باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں کرکٹرز ہوں آپ کے شو بیس کے سٹارز ہوں ایون آپ کے انفلوینسر ہوں کچھ لوگ پرینکس بناتے ہیں کچھ لوگ موویز بناتے ہیں کومیڈی کرتے ہیں مختلف طرح کا کانٹنٹ پوری دنیا سے آپ کو نظر آتا ہے جو سوشل میڈیا پر پاکستانی لوگوں کا جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ایسے میں یوٹیوب پر جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان میں کیا یہ باتیں سچائی میں کیا ان باتوں پر واقعی ایسا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی اس پر بڑی دلچسپی لے رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جاتے ہوئے بھی ہر چیز سے پہلے ای لگ رہا ہے جیسے ای کامرس ای بینکنگ آپ کی ای اگری کلچر ہر چیز میں وہ کوشش کر رہے تکنالوجی کو لائیں تو ایسے میں اگر یوٹیوب کو ریگولیشنز کیا جاتا ہے تو افکورس اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا لیکن اس پر ایک ایک ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ سید مزامل صاحب ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ریسنلی ایک بڑی اچھی ویڈیو بھی بنائی جو میرے نظر سے گزری تو میں نے سوچا ان سے پوچھتے ہیں یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں دس سال سے زیادہ اس انڈسٹری منٹ کو ہو گیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد مزامل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ویب ٹی وی اور انڈیویجویل یوٹیوب کریٹر ہیں جو اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یا نیٹ ورک میں بھی حرم شامل کر لیں تو ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں جو کہ آپ اور انڈیویوٹیوب کریٹر ہیں اسی طریقے سے آپ کے کنونونٹسل Tv کے پر کہیں کہ ہم ٹی ہیں اور ہم ٹی وی کریں گے چاہیں جے تاستمو اب جو لوگ وہ دراما اور جنہوں نے بنایا ہیں نا کو نیٹ پس ملے کی باتی نہیں ہے وہ ایک کونٹنٹ خلال اللہ علیٰہ علیہ وسلم اس کا پارس ہوں گے اور جس کانچنٹ کریٹر ہیں وہ تو پلاتفرم کی پلاتفرم کی پولو کریں گے وہ گورنٹ سے بتا لکنے اچھا مزمل ابھی جو خبریں بھی بڑی مشہور ہوئیں بڑے عرصے سرکولیٹ ہونے کے ویب ٹی وی پر یا یوٹیوب جو انڈیویجول کانٹنٹ کریٹر ہیں ان پر ریگولیشن فیز وغیرہ لگ رہی ہیں تو یہ اس میں کتنی سچائی ہے نہیں جہانے پسنچ میں آپ کو پیٹیگوری پر ہی بدا رہا ہوں یوٹیوب.. resonated ۔ جو.. چ گو بھی بھی رہے سے پیٹیس یہ ٹی وی پیٹیس من ہی ہیں تو گو بھی تا ہے تو professionals موسیقی 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 اور تي key He he a tiه bent حی 외드 něwr قسمت من بیورت پیش فائد ا canon international و رو خواب جاتے اللہ میں والد tests تو اب بھی تی ٹی وقت ضرورت قصر مجتم Isaac ہلا کہ یہ تھی سکتا ہے کہ ہم اپنی پیٹیا کو پیٹیا کرکے ہم کانٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ریلسٹیک لیلہ فریکٹیک لیلہ پانسیبنگ گہنی تو یہ اگر دیکھنا ہوگا کہ میرا اس بکی خیال ہے کہ یہ اگر کوئی آٹی پی ہے کمرا کی رگ سے تو وہ اپنی پیارے جائے گی میرا نہیں خیال سے اچھا مضامل یہ بتائیں کہ جیسے سٹریمنگ سروسیز ہیں یا جیسے نیٹ فلکس ہو گیا یا اس طرح کے جو ادارے ہیں اگر ان کے اوپر الٹی میٹلی ٹیکس لگتا ہے تو کیا اس کا اثر جو ہے وہ اند یوزر پر یا جو کانٹینٹ کرییٹر ہیں جو ان کی سروسیز کو یوز کرتے ہیں تھوڑا بوت ان پر نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں اگر ان کے اوپر ایسی طرح نہیں پڑ سکتا کیونکہ دیکھیں اس چیز کے پر مطلب ہے کہ یہ ٹیکسیشن ہونی چاہیے اگر وہ ٹیکسی کما رہے ہیں اور وہ اس سے پر مطلب ہے لہو ٹیکسیشن ہونی چاہیے مصرہ جیس پولیشی کے اندرخوا بھی یہ تھا کہ انہوں نے ٹیکس لگے پہلے انہوں نے بات کیا لائسنسی ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک پر مکھولنا ہے کہ آپ نے پاس آگ لا کے ایسی طرح سے ملائیں اور پھر آگے ہی ایک چیزی کم کا کام کار سکتے ہیں ایک ایک اب ایڈیولی بی میک برونی یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جب میں نے ٹیکسی کامانا شروع کیے نہیں ہے اور وہ اسے تحلیےτικان بھی tacy entertain Merk was and k matrices dit is anti-conperative , think it is anti-innovative اب سرانے گ Peaceew countries یہ دو گار اس کی کھانے کے لرہا ہے بٹھڈ Ruby Heere 2021 رہا ہے اس میں وہ 2 or bi 13 کو کے لرا ہے اس کے لیسنسیں گا جب dijo الط蘚 سے مراعدنا ہے اس فیلے سرانے گه ju اپنacaksın اگر ڈygenے فر login دارہ کرتا کرتے ہیں آپ شکریہ کرو گارے ہے اس کے لیے کے لیے میں آپ نے اور چھتے ان کے لئے چھتے آپ کا بائمہ رہے ہیں کہ لائسنسی کو پریویٹ سیک誓 میں مجھے کوئی بے لیک گئے آپ نے لائسنسی لجانی ہے لائسنس سنلائی ہے لائسنس سن لگا کے لئے کانٹ کو رجلی کرنا ہے کافی کانٹری میں دنیا میں لائسن سوچا ہے لیکن شریف اور خوش لائسن سوچا ہے اور باتہ ہاں تیچسان کیجائے بارس جائے تو گفن کا حاکہ تیچ ہے کہ وہ ورہاں تیچس لگانا چاہتے ہیں ہاں وہ کترے ٹیکنزوں میں ہے وہ ایک الگ اسٹیشنی لیکن ٹیکشیشن میں جانتے ہیں ابھی اس کے ساتھا جتنا بھی کانٹنٹ ہے جو بن رہا ہے کانٹنٹ سے پیسا اس کی اپنی ٹیکشیشن نہیں ہے اس میں کرا بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی اپنی مجھلی نبتہ کچھ خبلم ہو بھی ہے اچھا مضامل یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح ہمارے بڑے انکرز ہیں جن کی سیلریز جو ہیں تقریباً چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ روئے وہ سیلریز لے رہے ہیں کماتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی بڑے ہیں وہ چار لاکھ کماتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ ان کا جو کانٹنٹ ہے ان کے ساتھ جب کمپیٹیٹر وہ بنیں گے تو ان چھوٹے کانٹنٹ کریٹرز کو نقصان ہوگا یہ تو ملکل بھی ہاتی بات ہوگی ہے دیکھیں میرا میرا دکھال ہوگی ہے تنسٹی سے میں بابستہ ہوں دلشو کی میں ایلکی آئیوز بی دیکھٹ کھاریٹر جو نے کہہ رہا کہ انگلوں کو آرہے ہماری سائے پہ سکتا لیے خلال بہت ہوگی لیکن اپنے پلیئنگ فیلد ہے دیمOKRATIC کنٹری ہے جس سے جگہ رہا ہے بات آلین یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر پاپارم کر سکو ہے تو انھ کو دکھے کہ ہم توڑی کہ وہ پاپارم کریں لیکن یہ جو دفرنٹ چریخے کار ہیں جس کے لئے ہم کیونکٹ بناتے ہیں۔ نہیں ابھی اب دیکھیں جیسے ابھی بران خان صاحب سے یوچیوبر کی ملاقات میں کسی نے کہا بھی تھا کہ اکتر ہزار ڈالر تین اینکر کی سیلری بطلب جو یوچیوب سے بنتی ہے تو اگر یہ انکم اگر آپ فلٹر ڈاؤن کریں اور نیچے آئے تو ساڑھے سات سو چینل بنے ہیں یہ پھر کیا پندر آسو چینل نہ ہو جاتے زیادہ ٹریفک نہ آسکتی زیادہ کام بے طرح بجائی ہے کہ تھوڑے لوگوں کے درمیان پیسے رہیں اگر آپ کو سیرتی گیاں تھا؟ اگر آپ نے بیٹی اگر بتائم کیا جو بائیشان پر نے 71,000 دولی تھی بہت سمجھا وہاں ہی ہےہاں ہمارا پیساں ہوا تککر عن چاہی لیکن چاہیے بہت سمجھ پیسے رہے والا کچھ دیکھا ہوں اور اگر بندیش دیکھا کامی سب تکراری خود سے بھی تک تکراری کیا ہے میں ایک تک . یہ دو میرے دور ایکسن سے اعلان حضرت ہے ایم چنگ رہے یہ کہ جو میں آپ کو بتا ہے کہ کہ ان در سلسلی میں جو زیادہ پرسہ لگتا ہے وہ میرے گل میں جناتے ہیں اور لوگ سلسل پر اندر کسی نہیں اندرٹلیمنٹ میں خواباتین گرڑا دے ہیں خواباتین سلسل گرڑا دے ہیں اور ان شاکتین گرڑا دے ہیں ایم چنگ رہے ہیں جو زیادہ برینڈ اس طرح جاتے ہیں again میں پاہ پاہ جے کہہ رہا ہوں کہ پہلے کے ساتھ میں تلتیل میں صرف کہ اندرسی کام کر رہے ہیں آپ کو ریلائے جاتا ہے کہ اس وقت اس سے انگیوٹس تلوڈر تلوڈر کی خیال کرتے ہیں وہ تو کما لے گا ملتا ہے وہ ڈالر اس طرح چاہے بسٹس جو کہ اگر اس پر مجھے اب تک پہلے ہی ہوگا یہ 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 انترین دوگا ہے اگر جنرلسٹ ساہر ہیں میں مرد کیا کہ وہ پیدا ہے کہ وہ کتاب کے فیدے لئے یقینی ہے کسی کے لئے وہ کتاب شروع کروں کا COMPARATIVE انوائرمنٹ بنا رہے ہیں اگر وہ کارچنباتی میں رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ موجود ہے ان کو کلا سے چیز ہوں کرو اور وہ گھدہ بھیوز لیا ہے نئے Bus کیوں کے لئے وہ مجھے چیز میں کلیے اور کتاب شروع کر رہے ہیں جسے وہ انوائر میرے ساتھ اور مجھے گنار رہے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے انڈسٹری کے جو ایکسپرٹ ہیں ایڈوٹائزنگ کے سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے سید مضاملوں کی باتیں بھی سنی یوٹیوب پاکستان میں بڑے گا آگے اسی طرح سوشل نیٹ ورک بڑیں گے تو اس سے جو کمپنیشن کی ایک فضاء پیدا ہوگی اس میں مزید لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا یوٹیوب پر جو ارننگ کی وہ کپیسٹی اور کتنے لوگ کماتے ہیں اس کا لنک ہم اپنی اس ڈسکرپشن میں دیں گے آپ ضرور چیک کریں کہ لوگ کتنے پیسے کماتے ہیں لیکن ہم جو کماتے ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں نوکنیوں کی شکل میں ہی انشاءاللہ واپس آ رہے اور آتا رہے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ ہمارا لائیو پروگرام بھی دیکھیں گے ہم عوام جس میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید قربتیں بڑھیں گی اور مزید انشاءاللہ رابطیں بڑھیں گے آپ کے مسائل مزید سمنے آئیں گے اس وقت تک پروڈیسر جمیل حسین اور ٹیم سبی کازمی کو اجازت دیں خدا آف